وارانسی جلہ کے جگدیس پرگراؤں میں ایک پچپن ورس کے دینہ نات نامک بیکتی رہتے ہیں جن کی پتنی کا نام تارہ دیوی ایوہم ان کے دس بچے رہتے ہیں یہاں پہ وہ یہاں پچپن سال سے رہ رہے ہیں اور پچپن سالوں میں اب تک یہاں بزلی کا اتبادن نہیں ہوا ہے اور ایسے ہی اس گاؤں کے تقریباً پچاس ساٹھ لوگ اس سمسیا سے کافی پریشان ہے میں سب نام اور یہ ہے میرا سمودار بزلی نہیں رہنے سے کیا سمسیا ہے سمسیا ہے کہ گھرمی پڑ رہی ہے وہ لوگ کے ہوا بچتی نہیں ملے رہا ہے سب اندھیرے میں بچے سے پڑھتے ہیں وہی گھر میں کیا سمسیا ہے آپ کو پڑھنے میں ایک گھرمی رہی رات میں پڑھنے پاتے ہیں ہم لوگ نیر لگتی ہے یہاں مٹی تلوی نہیں ملتا ہل دی دیدی لائٹ کب تک آئے گی کوشی سے جلدی آ جائے گی کیا کرو گے لائٹ آئے گی تو کتنا سال ہو گیا یہاں ہو گیا 20 سال ہم دوپ سے پیدا ہوئے تب تک یہاں لائٹ ہی نہیں آئے کچھا ساس سال ہو گیا کتنے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں لائٹ نہیں ہوگی ہم لوگ کے گھر میں کسی کو بھی نہیں ہے وہ بھر دیکھو تین چار لوگ ہے وہ بھر ہے اور ہم لوگ آس پاس ہم لوگ یہاں پر ایک بھر ہے کئی بھی لائٹ نہیں ہے لجانیاں ہم لوگ بچے لگ پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں بزلی نہیں رہنے سے کس چیچ کی سمسیاں ہوتی ہے گرمی میں ہم نے گھر میں سو نہیں پاتے کیا باہر باہر سویں گے ہمارے بہتی ہے تکہ بھر ستل جائے بیلی رہت ہم لوگ گھر میں نہ ستل جائے میں چاہتی ہوں کہ یہاں کے گرام سرپن جی اس گاؤں کی سہی جاج کرے اور پور شکدہ اپلکت کرائے یہاں کے بلگتے ہوئے بچوں کو پڑھنے میں راحت ملے لگوائیں میں شبنم وارانسی جیلا کے اتر پردیس سے انڈیا انہرڈ کے لئے